موسیقی موسیقی اچھا ایک سوال ہے بہار سے اور انہوں نے کہا ہے کہ نام نہ لینے والے کولم میں انہوں نے ٹک بھی گیا ہے کہ میرا نام مت لینا اور صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا یعنی نام ایک تو لکھا ہی نہیں پھر یہ کہتے کہ میرا نام لینا مت تو جب آپ نے نام لکھا ہی نہیں تو آپ کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا آپ نے لکھا ہے نام والے کولم میں سٹوڈنٹ اچھا سوال یہ ہے کہ ونٹر کیپ میں ناماز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ فولڈ کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو سرچ کریں گوگل پر ایمیج آپ نے لنک بھیج آئیک ایمیج کا ونٹر کیپ جو سردیوں میں اولی جاتی ہے یعنی ایسا کیپ یا ٹوپا شاید آپ کہہ رہے ہوں کیونکہ میں نے ابھی ایمیج دیکھی نہیں ہے کہ جس کو ٹوپے کو پہننے کے بعد اس کو شاید فولڈ کیا جا سکے یعنی آگے سے فولڈ یا چاروں طرف سے شاید اس کو فولڈ کر لیتے ہوں گے ٹوپا بڑا ہوتا ہوگا تو اس قسم کی شاید آپ ٹوپے کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ٹوپا جس کو سردی میں لگا کے فولڈ کیا جا سکتا اس میں نماز ہو جائے گی نماز مکروع تحریمی اس میں نہیں ہوگی غلیبا آپ کے غمان میں وہی مسئلہ ہوگا کہ لباس کو جو ہے وہ اگر نماز کی حالت میں فولڈ کیا جائے تو نماز مکروع تحریمی ہوگی وہ لباس کے ہر انگل پر اور ہر لباس کے فولڈ ہونے پر نہیں ہوتا اس کا قائدہ ذابطہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا لباس جو اپنے عرف پر یا اپنی سلائی پر آلریڈی مڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو موڑنے میں سماج میں کوئی اٹپٹا بندہ محسوس بھی نہیں کرتا موڑتے وقت اور ایسے ہی اس کا چلن بھی ہے موڑنے کا تو اس لباس کو اس انداز پر موڑنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں جو ہے نماز مکروع تحریمی نہیں ہوتی ایکزامپل کے طور پر کالر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹی بینڈ ہوتا ہے مڑا ہوا ہوتا ہے چاہے کالر کرتے کا ہو یا شرٹ کا ہو تو اس کو موڑنا کوئی برا اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی سلائی ہی اسی طرز پر ہوئی ہے تو جس کپڑے کی سلائی جس طرز پر مڑی ہوئی ہوئی ہو تو اسے مڑنے میں یا اسے مڑے رکھنے میں حرج نہیں ہوتا ٹھیک ویسے نیچے سے سوارٹر کو فولڈ کرنا ہی ہمارے عرف میں برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ نیچے کی جو سلائی والی ایک پٹی ہوتی ہے جہاں پہ اس کا اون کا آخری حصہ ختم ہوتا اس کو چھپانے کے لیے بھی سوارٹر کو اندر فولڈ کرتے ہیں اور یہ فولڈ کرنے سے کسی طریقے کا لباس میں عیب پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس پہناوے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں اس لئے نماز مکروی تحریمیں نہیں ہوتی اور اس کے خلاف جو پیچے ہوتے ہیں اس کو اگر نیچے سے موڑ لیا جائے تو ہر آدمی اس کو گوار سمجھے گا جاہل سمجھے گا اور کہیں آپ شادی بیعہ میں اس طرح سے پیچے موڑ کر جا نہیں سکتے آپ امیجن کریں کہ ایک دولہ ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اس کے نیچے سے پیچے موڑ دو تو کس قدر کا مطلب وہ اپنا آپ کے شرمندگی محسوس کرے گا تو ایسا لباس کے اس انداز پہ موڑنا کہ جو ہمارے عرف کے بلکل خلاف اور اس کو دوسرے کے سامنے پہننے میں بھی معاملہ تو اس لباس کو موڑنے پر جو ہے نماز مکروی تحریمی ہوگی اس لئے ایک کف اگر آستین کا فولڈ کر لیا جائے سنگل کف تو اس پہ نماز بھی اس لئے مکروی تحریمی نہیں ہوتی کیونکہ ایک کف جو ہے آستین کا یعنی صرف کف کو پلٹ دینا اتنا ہمارے عرف میں چلتا ہے اور اس کو کوئی غلط یا حکارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تو ونٹر کے اب جو موڑی جا سکتی ہے اس کو پہننے کے بعد فولڈ کرتے ہیں اور اس کے عرف میں فولڈ ہونا ہی ہوتا ہے چاروں طرف سے وہ موڑی ہوئی ہوتی ہے کافی بڑی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ فولڈ کیا جا سکتا ہے اس میں نماز مکروی تحریمی نہیں ہوگی پتھر دے حسل آلے پرنوار بنایا